آپ کے صحابہ یعنی اپنے ساتھیوں کو دعوت کی تھی جس دعوت کے اندر آپ نے پکری کا بچہ زمع دیا تھا تو حجیات کرام وہ گھر بھی تاریخی ہے درکھنے والا ہے وہ بھی خندق کے چوک کے اندر ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا تو آپ اپنی توجہ بالکل زیادتوں کے طرح رکھیں ٹائم پہلے کافی ہو چکا ہے اب یہ خندق کا مقام ایسا ہے جو تاریخی روایات کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خندق کھو دی گئی تھی حدیث میں آتا ہے کہ چالیس فٹ چوڑی تھی اور دو کلومیٹر کے قریب لمبی تھی یہ پہاڑ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ٹریور کی سید سامنے دیکھیں شیشے کی طرف یہ خندق کا پہاڑ ہے اور اسی خندق کے مقام سے لے کر بہت پہاڑ تک خندق کھو دی گئی تھی دادہ لگا لیں کہ کتنا بڑی خندق ہو گی اگلے اشارے یہ چاوک آنے والا ہے حجدہ جے کرام اس چاوک کے اندر آپ پہلے ڈریور کی سیٹ آپ توجہ رکھیں گے کچھ مسجدیں پہاڑ کے اوپر آئیں گی ہر صحابی رسول کے نام پہ وہ مسجد موجود ہے تو انشاءاللہ آپ پہ صرف نشان دری کرتے ہوئے آگے چلیں گے مجالے کرام یہ ڈریور کی سیٹ دیکھیں یہ پہاڑ پر ایک مسجد آپ کو پتھر نما نظر آ رہی ہے پتھروں والی مسجد اوپر پہاڑ کے اوپر یہ ابھی بریک لگ گئی ہے چلو ایک اور زیارت آگئی ہے وہ آگے میں چل کی دکھا تو ادھر دیکھیں کنیکٹر کی سیٹ آپ نے پردے ہٹا کے یہ کنیکٹر کی سیٹ دیکھیں ادھر 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 یہ سفید جو آپ کو دیوار والا گھر نظر آ رہے ہیں یہ چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چار دیواری white color والی دیواروں والا گھر یہ حضرت جابر بن عبداللہ یہ ساتھ والا گھر یہ ساتھ والا گھر تو حجات کرام یہ بڑا تاریخی گھر ہے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جابر